ندامت اور توبہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے حضرت عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے سرور کونیس نے اشارت فرمایا بہت امتہ حالت میں ہے اس شخص کے لئے جو قیامت کے دن اپنے نام عمال میں کثیر استغفار پائے گئے عجیب بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ والو ایک قیامت کے دن وہ شخص بہت امدہ حالت میں ہوگا قیامت کے دن وہ شخص بہت امدہ حالت میں ہوگا جو جس کے نام عمال میں استغفار کثیر استغفار پائے گئے ایک بہت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ نے مجھے بلایا جل دی آو جل دی آو میں حاضر ہوا بڑے عصر کے بعد بعد یاد ہے پھر میں نے یہ جو ہے نا قرآن پاک لے لو اس کی ہر سطر پہ یہی لذب پڑھو ہر سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے بس یہی پڑھتے جاؤ قرآن پاک پہ انگلی پھیرتے جاؤ پڑھتے جاؤ روز جتنے پانے پڑھ سکو اس کو ختم کرو اور پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ہو اپنی مشکل کا تصور ہو جو مقصد چاہتے ہو جو مشکل رفع کرانا چاہتے ہو جو پریشانی دور کرانا چاہتے ہو اس کا تصور ہو اور یہ تصور ہو میں استغفار بھی کرتا ہوں نظامت بھی کرتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں یہ جو کچھ عذاب ہے بلا ہے وبا ہے کہتا ہے مرز ہے اور جو پریشانی الہی میرے گناہوں کی وجہ سے خواجہ معروف کرکی رحمت اللہ لے لوگوں کو تعویز دیتے تھے اور ان کا تعویز بڑا چاہتا تھا اور پتہ ایک چیز لکھ کے دیتے تھے الہی میرے گناہوں کی وجہ سے امت کو عذاب سے بچا لے میں توبہ کرتا ہوں یہی تعویز دیتے تھے بس یہی کچھ لکھ کے دیتے تھے اور ان کا تعویز جو ہے حضرت کے وصال میں فرماتے تھے بھئی کھولا نہیں اس کو حضرت کی وصال کے بعد کسی نے کھول کے دیکھا تو یہی ہے دوسرے نے کھول کے دیکھا تو یہی ہے تیسرے نے کھول کے دیکھا ان کا استغفار اور ان کی ندامت اتنی اللہ جل شانوں کے ہاں قبول ہو چکی تھی اتنی قبول ہو چکی تھی کہ ان کے استغفار اور ندامت پہ میرا رب دوسرے کی جو بناہوں کی وجہ سے عذاب تھا اور وہ پریشانی تھی اللہ مطال دیتا تھا جو فرمایا قرآن پانچ کے ایک ایک سطر پہ کیا پڑھے نستہ خیروں کا وانتو گوئی لئے بس یہ پڑھتا جائے اپنے گناہوں ندامت پہ استغفار بھی ہو اور اپنے مقصد کا تصور بھی ہو فرمایا ایک ختم تین ختم پانچ ختم ہر سات ختم فرمایا دنیا کا کوئی بھی ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے اور پھر فرمایا کہ وہ مقصد زمین والوں سے ہیں وہ آسمان والے سے ہیں اس مشکل کا تعلق زمین سے ہیں اس مشکل کا تعلق آسمان سے ہے اور وہ ایک کوئی بھی مشکل ہے اگر تیرے اندر ندامت سچی ہے اللہ فوری حل کر دے اور یہ حقیقت ہے اس فقیر نے جس جس کو بھی بتایا ہے کبھی کبھی بتا دیتا ہوں جس جس کو بھی بتایا ہے اور اس نے کیا ہے اور یقین جانی ہے اس کی بڑی تاثیر دیکھیں ایک تو قرآن کا دیکھنا ایک نور اس پہ انگلی پھیرنا دوسرا نور اس کے ہر ہر لذب کا اپنا نور میرے آپ کو حقیقت بات بتا ہوں قرآن پاک کو صرف دیکھنا بھی نور ہے اس نے مجھے ایک صاحب کہنا لگے کبر کھو دے تھے ساتھ والی کبر کھل گئی اس کے اندر اس کی میت پہ پھول ہی پھول پڑے تھے تو اس کے پارے پوچھیں یا کون ہے اس میں مدیاتی آدمی ہے بیچارہ کدر ہدا اس کو تو پتہ نہیں تھا دین ایمان کا کیا ہوتا ہے اس کی اہلیہ بڑیہ تھی اس نے پوچھا بھی اس کا کوئی عمل کل لگا روزانہ قرآن پاک اٹھاتا تھا اور کہتا تھا جو لکھا یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ املیاں پھیرتا تھا اور کہتا تھا اللہ سب سچ ہے بس سب کچھ سچ ہے اس کے اس عمل نے اللہ جللہ شانہ نے اس کی اتنی بڑی مغفرت فرما دی اور اتنا بڑا اس کو اللہ پاک نے اعزاز و اکرام بخش اتنا بڑا اعزاز و اکرام بخش اور پھر تیر عجیب بات فرمائے فرمایا ہے جس کو کوئی غم نہیں جس کو کوئی حم نہیں جس کی کوئی مشکل نہیں جس کی کوئی پریشانی نہیں وہ روزانہ معمول بنا لے کچھ قرآن پاک کا اور یہی پڑھتا رہے اور یہ تصور کرے اللہ مجھے بھی ایک غم سے پریشانیوں سے مشکلات سے بچا اللہ میری نسلوں کو بچا فرمایا جتنا منوالے گا حتی کہ بعض نے چودہ نسلیں منوالیں بعض نے ساپ نسلیں منوالیں بعض نے تین نسلیں منوالیں بعض نے پانچ نسلیں منوالیں اللہ نے نسلوں سے بھی غم اور ہم ختم کر دی